السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دوستو لائیو وظیفہ اوفیشیل میں آپ لوگوں کا ایک مرتبہ پھر سے ویلکم ہے کوئی انسان کتنی بھی کٹھن پریشانی سے کیوں نہ گزر رہا ہو کسی بھی انسان کا اگر کوئی کام نہیں من رہا ہے کوئی انسان بہت زیادہ پریشان ہے پیسے کی کمی سے رزق کی تنگی سے یا اس کا کوئی کام بگڑتا جا رہا ہے یا اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہے کوئی ایسے بہت سارے معاملات ہیں کوئی بھی آپ کا دنیا بھی ایسا کام جو بن نہیں پا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو پہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل ایک ایسے عمل سے آپ کو پریچت کراؤں گا ایک ایسے عمل سے آپ کو میں روبرو کرانے والا ہوں یہ اتنا کامیاب عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہوتا ہے وہ بھی سنڈے کے دن یاد رکھئے گا صرف ایک دن وہ بھی سنڈے کے دن جو شخص بھی اتبار کے دن سنڈے کے دن یہ عمل پڑھے گا وہ انشاءاللہ کامیابی ضرور پائے گا صرف ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہوتا ہے روزانہ یعنی بار بار یہ عمل نہیں کرنا ہوتا ہے جس کو پورا یقین ہوگا وہ کامیابی ضرور پائے گا تو آپ لوگ بھی اس عمل کو ضرور ایک بار کر کے دیکھئے گا عمل کرنے کا طریقہ سن لیں کہ جو شخص بھی عمل کرے گا سب سے پہلے تو پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہیں پڑھنا ہے یہ بات دھیان رکھیں اور ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے عمل پڑھنا ہے کہ آپ کے علاوہ اس جگہ پر کوئی موجود نہ ہو عمل کی جانکاری کسی دوسرے شخص کو نہ ہو اور جس بھی مقصد کے لیے جس بھی حاجت کے لیے آپ عمل کو پڑھیں گے وہ مقصد آپ کے دل اور دماغ کے اندر ہونا چاہیے اور آپ اس مقصد پر پورے پکے ہونا چاہیے یعنی آپ کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ عمل پڑھنے سے میرا یہ کام بن جائے گا بس یہ اتنا کام کرنا ہے اور جو شخص بھی اس عمل کو پڑھے گا سب سے پہلے پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے یعنی پاکی کی حالت اس شخص کی ہونا بہت ضروری ہے یہ کچھ ضروری شرائط ہیں آئیے اب میں آپ لوگوں کو عمل سے پریشت کراتا ہوں اب میں بتا رہا ہوں کہ وہ عمل کیا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے عمل آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھئے گا جہاں پر کوئی اور موجود نہ ہو ایسے کمرے میں بیٹھ جائیں ایسے کمرے کا چین کر لیں یا پھر گھر سے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں پر بھی چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں اب عمل میں یہ پڑھنا ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو شروعات میں گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے گیارہ مرتبہ پڑھ لیجیے گا اور جیسے ہی یارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے دو سو مرتبہ یاد رکھے ہیں دو ہنڈر ٹائم سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دے رہا ہوں باقی آپ دو سو مرتبہ تسبیح کی مدد سے تسبیح پر کاؤٹ کر کے پڑھ لیں انگلیوں پر شمار کر کے پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا طریقہ یہی ہے یہ میں نے ایک بار پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے دوبارہ سے پھر تبارہ سے کل ملا کر دو سو مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور جیسے ہی دو سو مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے دو سو مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے یاد رکھیے گا عمل تھوڑا بڑا ضرور ہے یہ بہت سے لوگ اس کہاوت کو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی تپسیہ کرنی یعنی کہ اپنا پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کا وقت نکالنا ہی پڑے گا اگر کسی کام میں کسی مقصد میں کامیابی پانا چاہ رہا ہے روحانی طریقے سے اللہ کی مرضی سے اگر آپ کامیابی پانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ عمل کم سے کم پندرہ بیس منٹ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کرنا پڑے گا یہ سمیں آپ کو دینا ہی پڑے گا دو سو مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا اور دو سو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر ہر شخص کو یاد ہوگی اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کی آسانی کے لئے میں ایک بار بتا دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار میں نے پڑھا اسی طریقے سے دوبارہ پڑھنا تبارہ کل ملا کر دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جیسے ہی دو سو مرتبہ پڑھ کر کے فارق ہوں گے اس کے فوراں بعد آپ نے آخر میں تین بار وحی درود پاک پڑھ دینی ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی بس اتنا ہی آپ نے عمل کرنا ہے ایک چیز کا آپ نے یہاں پر خاص طور سے خیال لگنا ہے کہ جب آپ عمل کرنے بیٹھیں گے جب آپ عمل کرنے بیٹھے ہیں تو اس وقت میں آپ نے اپنے پاس ایک مٹھی چاول کے دانے یاد رکھیں اگر ایک مٹھی چاول کے دانے چاول کے دانے لائیں ایک بھر کے نکالیں ایک مٹھی چاول کے دانے اتنے دانے ہوں جدنے آپ کی ایک مٹھی میں آ سکتے ہیں بس اتنا عمل پڑھنے کے بعد یہ جو چاول کے دانے آپ نے لے رکھیں کسی تشتری میں یا کسی کاغس پر ان چاول کے دانوں پر اچھے طریقے سے آپ نے تین مرتبہ دم کر دینا یعنی تین مرتبہ پھونک دینا ہے اور جیسے ہی آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہوگا اس کے فوراں بعد وہ چابل کے دانے یاد رکھئے گا ایسی جگہ پر آپ نے ڈال دینے ہیں لے جا کر کے کہ جہاں پر پرندے آتے ہوں جیسے کہ آپ کی چھت ہوگی یا کوئی سریکھے کہ کوئی جنگل وغیرہ ہوگا جیسے یہ جنگل ہے کہیں پر بھی آپ ڈال دیں گے تو پرندے آ کر کے کھا جائیں گے تو آپ نے جب چابل کے دانے ڈال لے ہیں تو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے یاد رکھئے گا بس چابل کے دانے ڈال کر کے آپ نے اپنے گھر باپس آ جانا ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہے جو بھی مقصد آپ نے دل میں رکھا ہے انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا بہت جلدی سب سے بڑی اس عمل کی بات یہی ہے اس عمل کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ عمل ترنت اپنا اثر دکھاتا ہے ترنت انشاءاللہ وہ کام بننے کے اسباب شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ضرور ملے گی اسی دن سے ہی آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ عمل آپ لوگ اپنی زندگی میں ضرور کریں اور فائدہ اٹھائیں ویڈیو کو سباب کی نیت سے لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و رشتداروں میں شیئر کریے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سنے اور سمجھنے کے